السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا پہلا ٹوپک کریکشن آف انگلیش سنٹینسز کریکشن آف انگلیش گریمر سٹوڈنٹس آج ہم ایسے الفاظ پڑھیں گے جو ہم اپنے روز مر رہے انگلیش بولنے اور لکھنے میں استعمال کرتے ہیں اکثر لوگ انگلیش بولنے اور لکھنے میں غلطیاں کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ڈیفرنس بیٹوین ڈے بائی ڈے اینڈ ڈے آفٹر ڈے سٹوڈنٹس آج ہم ڈے بائی ڈے آفٹر ڈے کو کن محکوم پر استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہم اس شورٹ ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس ڈے بائی ڈے کو ہم گریجولی مطلب کسی کام کو آستے آستے کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مطلب سٹوڈنٹس کے ڈے بائی ڈے کو ہم ایسے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ارد گرد آستے آستے رونما ہوتے ہیں اگر کوئی کام یا ایکشن اچانک رونما ہوا تو ہم ان کے لئے ڈے بائی ڈے استعمال نہیں کرتے ہیں ہم ایگزمپلز کی طرف جاتے ہیں کہ ایگزمپلز میں کیا لکھا ہے ڈے بائی ڈے دے ونٹر ایس گیٹنگ وارم اس سے مراد کہ موسم آہستے آہستے گرم ہو رہا ہے مطلب کہ ان کی لب محبت میں آہستے آہستے اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دے آفٹر دے ریپیڈلی اور کانٹینسلی سپیشلی ان آہ بارننگ اور انپلیزنٹ وی دے آفٹر دے کو ام لگاتار یا کسی کام کو بار بار کرنے خاص طور پر ناخشگوار طریقے سے کرنے کے دیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کی طور پر آئی گیٹ ٹھاڈ اپ ویڈ لسننگ تو دیر کمپلیننس دے آفٹر دے سٹوڈرز ڈے بائی ڈے اور ڈے آفٹر ڈے کو مزید سمجھنے کے لیے مثالوں کی طرف چلتے ہیں مثال کے طور پر دے بائی ڈے بائی ڈے بی بی کم وی کر دن با دن وہ کمزور ہوتا گیا اس انگر گریو دے بائی ڈے The demand for this product is increasing day by day. This product کی مانگ روز بھر روز بڑھتی جا رہی ہے. Day after day کی sentences She sat in the house day after day pining for our love. وہ دن بہ دن گر میں بیٹھی اپنی پریمی کے لیے تھڑپ رہی ہے. The same problem keep coming up. Day after day وہی مسائل آئے دن آتے رہتے ہیں. He continued the work day after day. اس نے دن بہ دن کام جاری رکھا. She hates doing the same work day after day. وہ دن بہ دن ایک ہی کام کرنے سے نفرت کرتی ہے. Students آخر میں یہ بات یاد رکھنا کہ ہم کسی کام کو لگاتار کرنے کے لیے day after day استعمال کرتے ہیں. اور کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنے کے لیے day by day استعمال کرتے ہیں.